بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احلالو قدتم من لسانی افقہو قولی غبی زدنی علمہ تو الحمدللہ جو ہے ہم نے لیسن نمبر ٹوئنٹی ختم کر دیا تھا جس کے ادر فعل معتل کی بات ختم ہو چکی ہے آپ جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ لیسن نمبر ٹوئنٹی نائن ہے وہ ہے نا اور یہ پیچ نمبر ٹو ہنڈر ہے یہ ہے نا آج کا جو لیسن ہے اس کے اندر ایک نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ نئی چیز مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے والی صاحب ہے نا اور ورپ کا جو نئے اسٹائل کا ورپ ہے وہ اور آپ نے آپ کی کانوں سے اور نظروں سے گودھرا ہوگا یہ لیکن آپ اس کو آج اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے حج کرنا ہو تو ہم عربی میں کہیں گے حج یا حج کیا کہیں گے ہم حج یا حج یا حج یا حج یا حج یا حج یا حج دو مرتبہ جیم کر رہے لیکن لکھنے میں دو مرتبہ نہیں لکھ رہے ہم ایک مرتبہ لکھ رہے حج یا حج یا حج یا حج یا تو وہ جو دوسرا جو جیم ہے اس کو پہلے جیم میں ملا دیا ہم نے ہے نا اس کو اس میں اسیملیٹ کر دیا اس کو جنا اس کو زم کر دیا اس میں اور اس کی نشانی اوپر لگا دی شدہ اوپر لگا دیا ہم کی اس کے اندر دو انٹیٹی ہے دو جیم چھپے ہوئے ایک جم نہیں ایک جیم نہیں بلکہ کتھرے جیم ہے ان کے اندر تو عربی میں ہمیں پتا ہے کہ جس لیٹر پر جس حرب پر تشدید آتی ہے اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن دو مرتبہ لکھتے نہیں آم طور پر لیکن جو ہے نا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ دو مرتبہ تو حج جیم کو دو مرتبہ پڑھ رہا ہے مدارے آتا ہے یہ جو یہ نئے سٹائل کا باب ہے یہ یہ جو ہے جس کے ہم بات کر رہے تھے یہ نئے سٹائل کا باب ہے اور اس کا نام ہے فعل مدعف اس کا نام کیا ہے مدعف کا مطلب مدعف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی کرنا ملٹی ٹائمز بولنا کسی چیز کو تو اس کو دو مرتبہ بول رہا ہے نا تو دو مرتبہ بول رہا ہے اس لیے اس کو مدعف بولتے ہیں مدعف کا مطلب ہوتا ہے دو مرتبہ بولنا قرآن کے اندرے ایک لفظ جائے باز جائے فائی نہیں دو گنا دو گنا دو مرتبہ ہے نا تو اس کو عربی میں مدعف کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مداف کا مطلب ضعیف نہیں بلکہ مداف کا مطلب two times مداف کا مطلب two times two times بول رہا ہے ہم اس کو تو ایسے افعال جن کے اندر ایکی لیٹر کو two times repeat کیا جاتا ہے وہ بابس جن کے اندر حرف تو ایکی ہوتا ہے لیکن two times جو نا پرناؤنس کیا جاتا ہے اس کو تو اس فعل کو مداف کہتے ہیں اس فعل کو کیا کہتے ہیں مداف کہتے ہیں اگر ہم پوچھے کہ حج یا حج جو کس ٹائپ کا باب ہے تو ہم کہیں گے اس کو یہ فعل مضاعف ہے یہ افعال کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے عربی میں افعال الگ الگ ٹائپ کہتے ہیں تو ان کو پہچاننے کے ایک الگ الگ پہشان ہے تو ہر چیز کو پہچاننے کے ایک جو نا نشانی ہوتی ہے تو حج یا حج جو فعل مضاعف توال مدرسوٹ ٹیچر نے کہا کہ حج کیا تم نے حج کیا ہے کیا تم نے حج کیا ہے تو مسعود نے جواب دیا کہ لا نہیں یا استاد محترم لا یا استاد اے استاد محترم نہیں میں نے نہیں کیا ہے حج زملائی کلہم حج زملائی کلہم میرے تمام ساتھیوں نے حج کر لیا ہے حج یا حج مادی مدارے کیا کہیں گے ہم اس کا جناب حج حج یا حج اچھا جے تو حج زملائی میرے تمام میرے ساتھیوں نے حج کر لیا کلہم ساروں نے میرے تمام ساتھیوں نے حج کر لیا ہے وَلَكِنَّنِي مَا حَجَجِتُو وَلَكِنَّنِي مَا حَجَجِتُو لیکن میں نے تو حج نہیں کیا مَریض تو اَيَّا مَلْحَجِ مَریض تو اَيَّا مَنْحَجِ مَرَيض تو اَيَّا مَنْحَجْ یہ میں بیمار ہو گیا تھا حج کے دنوں میں مریض تو مریض تو اَيَّا مَنْحَجِتُو اللَّاسِoor فبقیتون بالمدینة المنورة تو میں یہی پر رہا چونکہ میں هچ کے دن میں بیمار هر گیا تا تو فبقیتو هونا تو میں یہی پڑھا رہا ہاں drove آیا بیورا میں بنات میں بناتے بناتے بم دیا مدا تانہ واکبوں گیا کیوں کیونکہ میں مدینہ دیا مدینہ بنورا میں بات ہو رہی ہے ٹیچنگ میں پہ رہی distra哥 سائھ پڑھا رہی دکھے کہ خالد خلد خالد خلد ف Zeiten نے فوجہ کرنا خالد۔ آپ سے ممائن تھے؟ 9 6 10 9 11 13 13 ایک عورت نے ہج کیا تو اور دو عورتوں نے ہج کیا تو ہج جاتا اور بہت ساری عورتوں نے حج کیا تو اب ہج جنا یہاں پر ہج جنا نہیں کہیں گی ہے نا آخر میں تو نون نونلنصوہ لگانا ہے کی نہیں آخر میں عورتوں کے لیے جو نون آتی ہے آخر میں ذہب نہ کتب نہ نون آخر میں جو آری وہ مانس والی نون اس کو نونلنصوہ کہتے ہیں اورتوالی نون ہے وہ نون نسوہ نننننسوہ لگانا پڑے کے غصہ ہمیں حج کے فجم ہے ہم پہلے گا ہم یہاں پر کھول دیں گے جیم کو کھول دیں گے دو مرتبہ لکھیں گے اور ہم کہیں گے حج جنا اس میں سے نکال دیں گے باہر جو چھپا ہوا تھا کھش کے باہر نکالیں گے جیم ایک جیم کے ادھر دوسرے جیم چھپا ہوئے اور اس کو نکال کے باہر کر دیں گے اب یہاں پر اور اس کو ملیں کہ تو بھی سامنے آجا چل تجھے پڑھیں گے اب یہاں ضرورت پڑھی ہمیں تمہیں ہے نا تو یہاں شکنے کی ضرورت نہیں تو اب ہم کہیں گے حجہ جناہ کیا کہیں گے ہم حجہ جناہ دوبارہ سنیے گا خالد نے حج کیا تو بتائیے گا حجہ خالدون دو مردوں نے حج کیا تو حجہ بہت سارے مردوں نے حج کیا تو حجہ اور ایک فاطمہ نے حج کیا تو حجت اور دو عورتوں نے حج کیا تو حجتا اب جو ہے نا جیم کو اس اس میں سے نکال کے باہر مر لے لیں گے اور ہم بہت سے عورتوں کے لئے کہیں گے حجہ جناہ بہت سارے عورتوں کے لئے کیا کہیں گے حجdas جناہ اب دو مرتبہ لکھیں گے بھی اور بولنا تو ہی بولی بولنا ہی ہیں وہاں پر تشدید کے ساتھ بولتے ہیں حجہ حجت یا ایسا تشدید نہیں یا اوپن کر دیں گے اور حجہ دو مرتبہ جناہ بولیں گے اس کو حجہ جناہ اب آگے انتا ہوجائے ہیں تو چلیے گا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انا حجج تو یہ دیکھئے گا انا حجج تو نحنو حججنا ایسا نہیں کہیں گے انا حجج تو اور نحنو حججنا ایسا نہیں بولیں گے جناب بہرینی لوگ ایسی بولتے ہیں انا حجج تو غلط ہے وہ جیم کو خیل کے باہر کریں گے یہاں پر انا حجج تو انا حجج تو نہیں اور نحنو حججنا نحنو حججنا نہیں میرے لوگ کہتے ہیں انا حجج تو نحنو حججنا ایسا کہتے ہیں تو وہ جیم کو نکالتے نہیں باہر وہ اندر ہی پڑا رکھتے ہیں اس کو تو ہمیں جانا صحیح سیکھنا ہے تو حجج تو حججنا حجج تو حججنا تو یہ کہیں کہ ولیکن ننی ماں حجج تو لیکن میں نے حج نہیں کیا اچھا المدرسو ٹیچر نے کیا کہا لا تحزن غم نہ کرو حزینہ یحزنو حزینہ یحزنو کا مطلب ہوتا ہے غم کرنا قرآن میں لفظ آئے ہوا ہے لا تحزن ان اللہ معانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرماتا غاری غاری ثور میں غاری ثور میں حجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں چھپے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا مدرس نے کہا کہ لا تحذن غم نہ کرو ستحجو علی عام المقبلہ انشاءاللہ توم نیچ سنیر حج کرلو گے ستحجو حج جہ حج مداری حج انتا تحجو مادی حج مداری حج انتا تحجو سن لگا دیا تو فیوچر سن لگا دیا تو ستحجو العام المقبلہ عام المقبلہ کا مدلہ؟ نیکس ٹیئر اور لاسٹ ٹیئر کو کیا کہتا ہم نے عام الماضی تو ست حد العام المقبلہ انشاءاللہ انشاءاللہ تم نیکس ٹیئر حج کرلو گے تمرو السنة مر را مر را یہ بھی کونسا دیکھئے گا اس میں بھی وہی بات آ رہی ہے مر را اس میں بھی یہ دیکھئے گا دو مرتبہ را بول رہے ہیں کی نہیں ہم ہا جناب علی صاحب کیا پول رہے ہیں ہم مر را دو دفر را بول رہے ہیں نا لیکن لکھاو ہے ایک مرتبہ اس میں شدہ لگاو ہے تو اس کا مطلب یہ بھی فعل مضاعف ہے یہ بھی تو ہر وہ فعل ہر وہ فعل جس کے اندر ایک لیٹر دو مرتبہ جو ہے نا بولا جاتا ہے لیکن لکھنے میں جو نے ایک مرتبہ لکھتے اور اوپر شدہ لگا دیتے ہیں تو اس ٹائپ کے جو باب ہے ان کو کیا کہتا ہے فعل مضاعف تو یہ مر را یا مر رو تو مر را اصل میں مر را ہے یہ مر را اصل میں کیا ہے دو مرتبہ ہے کی نہیں را تو کھولیں گے تو کیا کہیں گے اس کو مر را کہیں گے نا مر را کو کھولیں گے تو کیا کہیں گے جناب ابی برائیم صاحب مر را کو اوپن کریں گے تو کیا کہیں گے اس کو مر را کہیں گے دو مرتبہ را ہے نا تو ایک را کو جو ہے نا ڈھکیل کے پیچھے را میں ملا دیتے ہیں اور اس کو مر را بولتے ہیں ہے نا لیکن آگے چل کر کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہے نا آگے جا کے کھل جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے بس اتنوں میں چھپا رہتا ہے وہ باقی آگے چل کر اوپن کرنا پڑتا ہے اور آگے نکال لینا پڑتا ہے اس میں سے تو مرہ اصل میں کیا ہے اوپن شکل کیا ہے اس کے مرہ کی اور حجہ کی اوپن شکل کیا ہوگی پھر حجہ جا دو مرتبہ جی میں اصل میں وہ اور یہ حجہ کی اوپن شکل کیا ہوگی پھر یحجو جو اوپن شکل کیا ہے اس کی یحجو جو مرہ کا مدارے یمرو کی اوپن والی شکل کیا ہوگی یمرو کیا ہے تو حجہ یحجو اصل میں کیا ہے حجہ جا یحجو جو ولی صاحب حجہ یحجو اصل میں کیا ہے حجہ جا یحجو جو اور مرہ یمرو گزرنے کے معنی میں آتا ہے گزرنے کے معنی میں آتا ہے آگے پڑے گئے بھی ہم مرہ یمرو کے اصل شکل کیا ہے مرہ یمرو مرہ یمرو تو کہا کہ تم اگلے سال انشاءاللہ ہاتھ کر لوگے سال بڑی تیزی سے گدر جاتا ہے مرہ یمرو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا جناف علی صاحب مرہ یمرو کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن میں ایک لفظ آیا ہوا ہے وَإِذَا مَرْرُو بِاللَّوِ مَرْرُو كِرَامَ مسعود نے کہا کہ مسعود پوچھ پڑا اَحَجَجِتَ انتا یا استاد محترم کیا آپ نے حج کیا ہوا ہے اَحَجَجِتَ تو دیکھیں اَنَا حَجَجْتُ اَنْتَ حَجَجْتَ اَنَا حَجَجْتُ اَنَا حَجَجْتُ اَنْتَ حَجَجْتَ یہی ہے اوپن ہو جائے گا اس میں آگے چل کر چلیے المدرس ٹیچر نے کہا کہ لا لا نہیں نہیں لم احجہ لاما لم مدارے پر آ گیا تو اب جو ہے نا یہ جو ہے نا چونکہ التقاؤ ساکرین کی وجہ سے اگلے کے جب ہم اگلی بیٹھک میں اس کو اس کو جو ہے نا اور کلیر کریں گے انشاءاللہ ہے نا آج اس کو پہلے ختم کر لیتے ہیں تو ٹیچر نے کہا کہ لا نہیں نہیں لم احجہ اس سال میں نے حج نہیں کیا ہے میں نے اس سال حج نہیں کیا احجو میں حج کرتا ہوں ولی صاحب احجو میں حج کرتا ہوں اور لم لگا دیا تو مدارے پر لم احج میں نے حج نہیں کیا مدارے کے ساتھ لم استعمال ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ مادی میں لے جائے میننگ کو مادی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ظاہری طور پر کیا کرتا ہے وہ ساکن کر دیتا ہے مدارے کو مجزوم کر دیتا ہے لم مدارے پر داخل ہوتا ہے تو مدارے کو مجزوم کر دیتا ہے اور معنی کو مادی میں لے جا لیتا ہے دو فنکشن یاد رکھی گا لم کے تو لیکن ننی حج جتو لیکن ننی تو اس سال تو میں نے حج نہیں کیا ہے ٹیچر نے کہا کہ لا لمحج جہاد العامہ میں نے اس سال حج تو نہیں کیا ہے لیکن ننی حج جتو لیکن میں نے حج کیا ہوا ہے لیکن ننی حج جتو لیکن میں نے حج تو کیا ہوا ہے قبل حادہ اس سے پہلے قبل حادہ یعنی قبل حادہ العامی قبل حادہ یعنی قبل حادہ العام اس سے پہلے ہچ کیا ہوا ہے خمس مراتل پانچ مرتبہ ایک دو مرتبہ نہیں کیا ہوا میں نے تو یہ سال تو نہیں کیا لیکن اس سے پہلے پانچ مرتبہ کر چکا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست لیکن میں اس سے پہلے پانچ مرتبہ ہچ کر چکا ہوں سال پانچ مرتبہ ہچ کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے پانچ مرتبہ ہچ کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے پانچ مرتبہ ہچ کر سکتا ہوں میں جو نا شم یا شم کا مطلب ہوتا ہے سونگنا اسمیل کرنا گوڑ یا بیڈ ٹھنگ شم یا شم کو کا مطلب چاہوتا ہے اسمیل کرنا سونگنا کوئی بھی چیز ہے اچھی ہو یا بری ٹھیک ہے نا تو ٹیچر نے کہا کہ آنا شم میں محسوس کر رہا ہوں میں سونگ رہا ہوں یا مجھے محسوس ہو رہی ہے رائحتن کریتن ایک عجیب سی بدبو بری بدبو بدبو کا مطلب ہوتا ہے بری بو ہے نا اسمیل بیڈ اسمیل آرڈر انگلیش میں کیا کہتے ہیں آپ اس کو آرڈ آرڈر بیڈ اسمیل ہے نا تو رائحیتن کا مطلب بو رائحیتن کا مطلب بو اور کریتن کا مطلب خراب بیڈ تو جو ہے نا برد بو رائحیتن کریتن کا طرح ماں کیا کریں گے بدبو مجھے بدبو محسوس ہو رہی ہے دیکھیں اس کا اس کے عربی کتنی اچھی ہے انا اشم و رائحیتن کریتن رائحیتن کا ترمیمہ کیا کریں گے جناب علی صاحب بسر نہیں رائحہ کا مطلب کیا ہوگا رائحہ اسمیل بو اور بیڈ بو ہے بو جی چاہے اچھی ہو یا بری ہو رائحیتن کا مطلب بو چاہے اچھی ہو یا بری ہو اچھی ہو تو خوش بو بری ہو تو بد بو لیکن بو وہ اپنی طور پر الگ ہے اب اس میں خوش لگائی ہے یا بد لگائی ہے تو اس طرح رائحیتن یعنی بو اب گوڑ ہے تو رائحیتن طیبتن اور بد بو ہے تو رائحیتن کریتن بیڈن گوڈ ٹھیک ہے نا تو ٹیچر نے کہا کہ آنا شمو اب یہ دیکھیں گا شمو 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 یہ کس ٹائپ کا فیل لگ رہا ہے یہ بھی میم کو دو مرتبہ بول رہے ہیں شمو دو مرتبہ میم بول رہے ہیں لیکن لکھ نہیں رہے ہم یہاں پر ہم نے لکھا نہیں لیکن اس کو اس کو ایک دوسرے میم میں ملا کر شدہ لگا دیا اس کو اس کا مطلب شمو 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 اور دیکھیں گا شمو مادی میں بھی فتح ہے یا شمو مدارے میں بھی فتح ہے ہے کی نہیں محسوس کر رہے نہیں فتح کو شم یا شمو شین پر دونے جگہ فتح ہے تو مادی اور مدارے فعل مدعف کے اندر فعل مدعف کے اندر مادی اور مدارے دونوں میں فتح ہو تو سمیا اسمو کہلاتا ہے وہ کون سے باپ سے کہیں گے اس کو ہم شمو یا شمو کو یہ اصل میں شمیما یا شمو ہا یہ شمہ اصل میں کیا ہے شمیما شمیما شمہ کو اپن کر رہے گے تو کیا پڑیں گے شمیما اور یا شمو شمیما شمیما شمی کی بھی zweite شمیو کو شمیما کر رہے گے تو کیا پڑیں گے کہ ضربہ سے نصورہ سے فتحہ سے سمیہ سے کیسے پچھا رہیں گے مادی اور مدارے دونوں میں اگر فتحہ فتحہ دیکھ رہا ہے تو سمیہ بولنا ہے آپ کو ہمیشہ مادی اور مدارے دونوں میں دیکھیں شم یا شم مادی میں بھی شین پر فتحہ اور مدارے میں بھی شین پر فتح ہے کی نہیں شم یا شم یا شم موسیقی 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 ہے ادھر پیرا گراف میں یہ کہاں سے آ رہی ہے تو ہی ہے جو ضمیر ہے کس لفظی کی طرف جارہی ہے یہ جاری ہے جو سیل آ رہی ہے تو وہاں پر لفظ کو پتائیے نا اردوالہ لفظ نہیں بولنا پڑتا ہمی شاہربیالہ لفظ رائے حتن کی طرف بولنا پڑے گا یہ دمیر کدھر جارہی ہے رائے حتن کی طرف بھو کی طرف نہیں جارہی ہے اردو والے لفظ کو استعمال نہیں کریں گی جب ہم دمیر پوچھیں گے یاد رکھی گا جب ہم پوچھتے ہیں کہ دمیر یہ دمیر کدھر جا رہی ہے پیچھے دمیر کدھر 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 پیچھے کہاں جا کر چپک رہی ہے وہ تو وہ لفظ رائے حتن کی طرف جا رہی ہے وہ کی طرف نہیں جا رہی ہے وہ تو ہمیشہ عربی کا ورڈ یوز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں پتہ ہے تو ہیہ موننس ہے نا تو اب بھو جو نا مدکر موننس کیسے بولیں گے آپ رائے حتن موننس ہے کہ یہ کہاں رہا ہے یہ کام خرم جہ رہی ہے تو امر نے کہا کہ اس کو پڑیں گے جناب اور اگر واؤ ہٹا دیں گے تو عمر بن جاتا وہ تو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے عمر اور عمر آجی عمر اور عمر کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے واؤ لگایا جاتا ہے واؤ ہٹا دیں گے تو عمر پڑیں گے اس کو تو ہم واؤ لگا دیں گے تو عمر پڑیں گے ہے نا اچھا تو عمر نے کہا کہ اظن نوہا من الحمامی میرا خالقی اسمیل بدبو جانا باتروم چاہ رہی ہے واشروم چاہ رہی ہے اظن نوہا وان نا یاظن نو وان نا یاظن نو یہ بھی کس ٹائپ کا فعل ہے جناب وان نا یاظن نو یہ بھی مداعف ہے ڈاک صاحب نے سارے جانا مداعف سکھانے کے لیے تھی کہ کہاں کہاں سے جانا پورا مقالمہ تیار کیا ماشاء اللہ دیکھیں کتنی محنت لگے ہوگی کتنی کریٹیو آدمی ڈاک صاحب فعل مداعف کا استعمال بتایا ہوا ہے اور سارا سیناریو کریٹ کیا انہوں نے تو اظن نوہا وان نا یاظن نو کون سے باپ سے ہونا چاہیے یہ وان نا یاظن نو مدارے میں مدارے میں دمہ ہے مدارے میں دمہ ہے یا مدارے میں واو ہے تو نسوارا مدارے میں دمہ ہے یا مدارے میں واو ہے تو نسوارا تو یہ نسوارا جنسوروں سے وان نا یاظن نو وان نا تو زنہ کو اوپن کریں گے تو کیا پڑیں گے زنہ اصل میں کیا پڑیں گے زنہ نہیں والی صاحب زنہ کو اپن کر کے کیا پڑھیں گے هم زنانا اور یا ذنہ کو کیا پڑھیں گے تو زنہ یعنی اصل میں ہے زنانا یعنی زنانونو والی صاحب زنانی اگزنو کیا ہے اصل میں اگزنو اوریجنل شکل یاد رکھ لیجی صرف لیکن جو ہے نا ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے تو اگزنو من الحمامی میرا خالے کی جو اسمیل ہے حاکی دمیر کدھر جاری ہے حاکی دمیر اگزنو رائحہ تن کی طرف جاری ہے جی اگزنو یعنی اگزنو انہا ذہر رائحہ تن من الحمامی تو حاکی دمیر لوٹا دی انہوں نے ساری بات کری ہوگی عبداللہ نے کہا اب عبداللہ کے اسٹوڈنٹ تھا وہاں تو اس نے کہا کہ نعم نعم ہی من الحمامی اس نے بھی لقمہ دے دیا بیچ میں کہا کہ جی 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 ہی من الحمامی اس میں جو ہے نا واش روم سے یہ آ رہی ہے ہاں جی نعم ہی من الحمامی جی اس میں لبات واش روم سے یہ آ رہی ہے اور وجہ بتائی اس نے قمامہ ایک لفظ اسے پہلے پڑھا ہوئے ہی آademی کچڑ کرتے graft opel اکی ہیں ابنائی لفظ اس نے بھی قیراستل پڑھا ہوئے ہم نے کچڑک کرتے ہیں رمائی ایرمیار پڑھا گی ہم نے ہیں یہ رمائی ایرمیار کا مطلب ہے فیقنا ان القسماء متنی رماہہ اہدérieur ناسی وہ کچرا اللہ رامہہ جسے پھیقا ہے اہد الناس کسی انسان نے اہد الناس کا مطلب بعد الناسی اہد الناس یعنی اہد الناس یعنی بعد الناس کسی انسان نے جو پھیقا ہے کچرا صدتículo سد یا 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 سد ی دروازہ کو بند کریں چاہے کسی سراخ یا ہول کو بند کریں اس کو بھی صدعی سدو کہتے ہیں عربی میں تو یہ کہہ رہے کہ وہ کچھرہ جسے کسی بندے نے پھیک دیا تھا صددل بالو آتا بالو آتا کہتے ہیں وہ گھٹر کو بالو آتا ہے گھٹر گھٹر ہے تو جو کچھرہ کسی انسان نے پھیک دیا تھا شاید اس کچھرے نے بند کر دیا ہے گھٹر کو گھٹر جو ہے نا اس سے چوک ہو گیا ہے چوک ہو جاتا ہے کی نہیں تو پانی اوپر آ جاتا ہے بد وہ آتی ہے تو صددل بالو آتا بالو آ کا مطلب کیا یاد رکھیں گے ہاں جی سویج سویج یا تو پھر جو ہے نا گھٹر اس کو جانا بند کر دیا ہے نا اسی وجہ سے اس میں آ رہی ہے تو آگے پڑھنے المدرسو آپ لوگ جیسے کہیں المدرسو ٹیچر نے کہا من اللہ دفعہ سب اپنے ہی بات شروع کر رہے ہیں ٹیچر نے اپنے ہی بات شروع کر دی پھر موضو بدل دیا اور سارے لوگ ڈسٹر بھی کرتے ہیں ٹیچر کو کلاس میں لازم ہے جو ہے نا کونسللیٹ نہیں کر پاتا ہے ٹیچر تو ٹیچر نے کہا کہ من اللہ دفعہ سب بورتہ بچے ایسی ہیٹ کبھی جو ہے نا کبھی وہ بوڑ کو ادھر کر دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے کبھی تو پڑھانے نہیں دیتے ٹیچر کو ٹیچر نے کہا کہ من اللہ دفعہ سب بورتہ دلالخلفی کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا دفعہ یا دفعہ کا مطلب ہوتا ہے پوش کرنا یہ بلی صاحب دفعہ یا دفعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پوش کرنا چاہے آگے پوش کرے ہے نا پوش کرنا اور کھیچنا ایک تو پل کرنا ایک ہوئی تھا پوش کرنا پل کرنے کے لیے صحابہ یا صحابہ پل کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال و طرح ہاں صحابہ یا صحابہ یا صحابہ ہیں نا� اور پوش کرنے کے لیے دفعہ یا دفعہ دفعہ یا دفعہ تو من اللہ دفعہ السبورتہ علی الخلفی تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے کس نے بورڈ کو پیچھے پوش کیا پوش کیا ہے من اللہ دفعہ کس نے پوش کر دیا ہے السبورتہ بورڈ کو علی الخلفی پیچھے کی طرف اس نے پیچھے کی طرف دھکے teachers دھکیل دیا ہے خوش ہے نا تعلیو سعید اے toward your بلتے ترے بہتے ہیں اسے کامے والا میں اس قامتے ہیں لیکن اوپر ہمد جاتے ہیں اس سعید تعالیٰ جرر یا جرر جرر یا جرر کس طرح کو فعل ہے یہ ہے یہ فعل مدعف ہے کیا وجہ ہے کہ فعل مدعف ہے را دو دفع ہے جی تو جرہ یجروں کو اوپن کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا یہ اصلی شکل کیا ہے اس کی جرہ یجروں کی جرہ اصل میں کیا ہے جناب ولی صاحب جرہ جرہ اصل میں کیا ہے 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 جرہ اصل میں کی مزارے میں دمہ ہے؟ مزارے میں دمہ ہے یا واء ہے تو؟ ہاں جی تو جررہ یو یعنی جررہ یجرورو نصرہ ینسو تو فیل امر جررہ فیل امر اس سے کہایگا؟ جررہ اگلے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے فیل امر کی ساری تشریف فیل امر کیسے بناتے ہیں چلیں کیا کہا پیچر نے ہے، ایسا ہی ہی دیدھر آو اور اس کو سامنے لے کر آیا اور پل کرنے کے لئے ایک لفظ اور بھی آیا ہوا ہے نیام興etaan اور کچھنا تو کھیچنا یعنی جرہ یہ جر رو ڈھکیلنا یعنی دفعہ آجے دفعہ تو یہ دیکھیں کہ فیل مدعاف استعمال کے ڈاک صاحب میں ہمیں سمجھانے کے لیے تو ادروائی صحابہ یا صاحبو بھی آتا ہے تو وہ جر رہا مرمہ اللہ اللہ لہم آگے کی طرف کھیچے اس کو بریکن میں کہ سعیدونی یعجور سبورہ تھا کیا مطلب ہے سعید جوہ نا بوڑ کو کھیچتا ہے بوڑ کو کھیچتا ہے جر را یعجور را لے جر را انتہ جررتہا کثیران تم نے تو بہت زیادہ ہی جیزہ تھا تھوڑا بولتا آپ نے جناب پوری طاقت ہی لگا دی جناب انتہ جررتہا کثیران تم نے تو بہت زیادہ چیز دیا ہوا ہے انتہ جررتہا جر را خالد نے کھیچا والی صاحب خالد نے کھیچا جرہ خالد دو مردوں نے کھیچا جرہ اور بہت سارے مردوں نے کھیچا جرہ اور فاتمہ نے کھیچا تو جرہ بہت سارے مردوں نے کھیا ہم نے توڑھی کیا ہم نے نہیں کیا بہت سارے مردوں نے کھیا نا کیوں لگا رہے ہیں اچھا نا کیوں ایڈ کر رہے ہیں وہ بتائیے مجھے چلیے تو وہ تو بتائیے نا کیسے نا کہاں پر لگاتے وہ بتائیے انڈ میں کس چیز کے لیے نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نا زہب نا ہم گئے عورتوں عالانی ہے نا نہیں کہتے نا زہبا زہبا زہبو واو ہے نا اس میں جمع کا کونسا ہے واو ہے نا نون دو جگہ پر آتا ہے یا تو عورتوں کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کو نون نصوہ کہتے ہیں یا تو ہم اپنے بارے بات کرتے ہیں زہب نا فعل نا اکل نا شریف نا عورت أوو ناا آتا ہے ایسان اب وہ مدارے میں جا رہے ہیں آپ مدارے میں نہیں جائیے نا مدارے میں جاروй مادی کی بات ہوری ہے مادی کی باتی علیک ہے اچھا تو جناب ولی صاحب خالد نے کھیچا توugر hoje مردوں نے کیچا تو نا مادی میں چل رہی ہم ابھی مدارے میں نہیں چلیں گے مدارے کی بات نی کر رہی ہی مادی میں چلئے گا خالد نے کھیچا تو رہ خوالدوں دو مردوں نے کھیچا تو جرہ نہیں سارے مردوں نے کھیچا تو جررور باو یہ مردوں والا باو ہے مردوں کے لئے ہے یہ جمع مذکر کہا یہ اور فاتمہ نے کھیچا تو جررت اور دو اور دو نے کھیچا تو جررتا اور بہت سارے عورتوں نے کھیچا تو جررر نا اب یہ کھول دیں گے اس کو جرر نا اب یہ جو نون ہے نون نسوہ یہ جو نون اس کو جررہین ہے اوپر کہتے ہیں جروہ جمع مذکر وانی باو ماو جمع کیوں کیوں کیا کہتے ہیں اس کو واوالجمع کےھتے ہیں بہت سارے مردوں والی باو ہے نا یہ جارلا نون تو اس کو نون نسوہ کہتے ہیں بہت سارے عورتوں والی ناؤ水وں میں جمع ہوتے ہیں نون نسوہ تھی نون طورا نسوہ کہہ نے اور جرآ مہا پر علف کر رہے ہیں دو کے لئے کیا کہہ ine ہم دو کیلئے ولی صاحب دو مردوں نے کیا تو جر را علیف لگا رہے ماں پر تو اس کو علیف الاثنین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہم علیف الاثنینی واول جمعاتی نون النسبتی ان تینوں چیزوں کو لکھ لیجئے آپ یہ آلریڈی پڑھا ہوئے ہم نے ریویجن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دوبارہ ریویجن میں اور اچھا یاد کر لیں گے اس کو اچھی طرح چلیے اچھا تو بہت ساری عورتوں نے کہتے ہیں جر رنہ اور انتہ جناب ولی صاحب انتہ انتہ جر رتا چلیے آگے پڑھئی ہے انتوں انتو جر رتا انتہ جر رتا انتہ جر رتا انتوں جر رتا انتال جر رتا جر رتا انتوں جر رنا جر ر روتا جر رب نحنون جر ر رئی گوڈ تو یہ سارے افعال اسی طرح آنا چاہیے جتنے بھی متعاف افعال ہیں اسی طرح ظن یا ظنو والی ساب ظننا ظننا ظنو ظنت ظننطا اور ظنن اور انت ظننطا اور آگے والی ظننتم اور ظننتی اور ظننتن اور ظننطو اور ظنن ایسا شمیمنا اب یہاں شمیمنا نہیں پڑیں گے شمیمنا کیونکہ سمیعنا ہم نے بتائی کی نہیں آپ کو شمی یا شمو دونوں جگہ پر جو نا ماضی مدارے دونوں میں فتح آئے کی نہیں تو ماضی مدارے دونوں میں فتح ہے تو سمیعا کیا کہا ہم نے تو اب شمیمنا نہیں کہیں گے کیا کہیں گے ہم شمیمنا اوپر کہہ رہے تھے دھررنا اور جررنا یہاں پر شمیمنا کہیں گے شممنا نہیں کہیں گے کیونکہ سمیع سے ہیں تو ہم کہیں گے شمیمنا اور انت آگے پڑھئیے شمیمتوں شمیمتا 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 ش شمیمتو شمیمنا ساری ضمیر ہیں یہ سب جو آخیر ہے ساری جو آخیر میں جو چینج کر رہے وہ دمائر ہیں یہ سب متصل دمائی رہی ہیں دمائر متصلہ کہتے ہیں ان کو اٹائج پروناؤنس ہے یہ اچھا تو کہا کہ انتا ادفعہ الالخلی تیجھے نے کہا کہ انتا جرارتہا کثیرا تو نے بہت زیادہ کیچ لیا اس کو ادفعہ الالخلف قلیلا تھوڑا سا پیچھے ڈھکیل دو اس کو ادفعہ تیجھے ادفعہ کر لیا پونک گنا بہتا کو ادفع تھوڑا سا تو آگے کی طرف ادفعہ الالخلس پتے ہیں پیچھے کی طرف اس کو ادفعہ الالخلس لیا پہل میران کچھے ادفاعی رہا تھوڑا ساب결 لیا کچھ ہم وی رخالabilir کہ ہم کٹے ہیں ادفعہ الالخلس لیا ہم سا کا ضرور رہو تھوڑا اسو pyt readiness تو نظر رہا ادفائے ادفعہ الالخلس لیا ہم اس کو ادفعہ الالخلس بابی بس 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 اور تمہیں کیا کہتے ہیں بس 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 اور بھی وہ کہیں گے یک فی یک فی کا اندھا انف انف اترو کھل آنا اب چھوڑ دو اس کو چھوڑ بھی دو گئی اس کی جان اترو کھل آنا اب چھوڑ دو اس کو جرا چھوڑ دو اس کو مسعود نے اب مسعود میں پھر اب نیا سوال پوچھ پڑھا تھا مسعود نے کہا کہ اہادہ ہوالجوزو ثانی میرے کتاب یا استادو اے استاد محترم یہ جو پڑھ رہے ہم کیا یہ بک ٹو ہے کہ کہیں کتابیں رکھی ہوگی کوئی کتابیں رکھی ہوں گی بہت ساری مہا پر کونے میں کے کارنر میں اس نے اس کے بارے میں پوچھ لیا کہ استاد محترم یہ جو ہم جو بک ٹو پڑھ رہے ہیں یہ ساری کتاب یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں بک ٹو یہ ساری کاپیاں جو انہیں رسی کی ہیں کیا ایسا پوچھ لیا اس نے غالباً مدرس نے کہا کہ نام جی جی خود ہادہ ہن نسخہ یہ ساری کاپیاں جو انہیں لے لو پہلے ہیں یہ خود ہاں دہی ہے نسخ 가져 کی جمع نو سخن نسخہ کا مرض ہے کوپی تو کتاب کی کوپی نوٹ بک نہیں ماں کوپی ہے نسخہ que ہم انہیں کوپی کہنے کبھی کبھی ہم دس وہ کبھی بناتی یا کبھی اللہ کوپی بدون قبل کوپی کے کہیں اس کو کہیں گے نسخہ تن سے کہیں کہیں گے ہم کواپی اس کو نسختن اس کی جماعتی نسخن نسخن کی جماع نسخن قرآن ہاں دس دس قوپی ٹل اشن نسخ ہے نا تو اے جیسے قرآن ہے قرآن کی دس قوپی رہتی کی نہیں مسجد میں جائیں گے تو بیس پچیس قوپیاں پڑھی رہتے ہیں قرآن کی تو نسخ کہیں گے ہم کیا کہیں گے اس کو ہم نسخ من القرآن الكریم کیا کہیں گے اس کو نسخ من القرآن الكریم جی تو کہا ٹیچر نے کہ خود ہا دہن نسخ وعدہ یہ قوپیاں لیلو اور ان کو کاؤنٹ کرو منتح ہیں نسخ وعددہ یہ بھی دیکھیں الفعل مضاعف فعل مضاعف اللرب اتدى comen Yangode اللرب م نتا ہوتا ہے کاون کائن کرنا عدہ یا اندو کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ واستعоты yes ی جامی جائے powder یا اندو کیا ہوتا ہے یہ کھولیں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو خون کریں so yes كانت م Esta pray for Why Ana shamb dette أدي دا يا ادو دیکھ بات سمجھ میں آگیا الحمدللہ آپ کے آداد يادودو آپ کوش قرآن کے اندر یہ آیا ہوا ہے قرآن میں ہے کی نہیں یہی لفت ہے جناب ولي صاحب قاونٹ کرنا شمار کرنا اللہ کی نعمتوں کو گرنے نہ چاہونا تم شمار نہیں کر پاوگے تم اتنی نعمتیں پھر بھی الحمدللہ ہماری دوبارن پر نہیں آتا ہے الحمدللہ ہم نے الحمدللہ کا کلچر بنانا چاہیے عدد بنانا چاہیے ہر حال میں الحمدللہ ٹغیر ہے تو بھی الحمدللہ خوشحالی ہے ٹو بھی حمدلللہ بھی مارے تو بھی اللہ کا شکر آدہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے مجھ سے زیادہ بیمار دنیا میں پڑے ہوئے میں تو چل پھر رہا ہوں بے شمار لوگ ایسے کہ ۔ اچھاAA تو اس پر حمدللہ بھولنا ہمیں اور پھر اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے تو ہے نا ویدہ مریض تو فہو یشفین ہے نا حضرت ابراہیم اسلام فرماتا تو خود ہا ذہن نسخم عدہا یہ کپنیاں لو اور ان کو کاؤن کرو شمار کرو خالد نے کاؤن کیا تو عد خالدن ولی صاحب خالد نے کاؤن کیا تو اد تو عید زر ما اچھا چھو عدد زر ابراہیم شاہب عدد آد دو کہ عدد زر بن عدا عدد عدد آد دو عدد آدد عدد آدد 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 آد residue عمل ، ع روس اب سلائیٹ ہے یہاں پر ہاں کاؤن کرنا میں نے کاؤن کیا تم نے کاؤن کیا چلیے تو مدرش نے کہا کہ کیا تم نے کاؤن کیا ہے کیا تم نے کاؤن کیا ہے کیا تم نے اسے کاؤن کیا ہے ہاں کی ضمیر کی ذریعہ رہی چلیے بتائیے جا رہی ہے نسخ کے دمیر ہے ہاں کی دمیر جا رہی ہے ہاں کی تو مونس کی دمیر ہے رہی ہے ہاں کی دمیر مونس ہے مدکر اور یہ نسخ کی طرف جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہاں جو ہے نا یہ مونس کی دمیر لوٹ رہی ہے ادھر یہ آپ کا جو بھی غیر عقل کی جمع ہے یہ وہ اٹھتی نسخہ اٹھتہ اٹھتتہ انسخہ تو کم ہیا یہ کتنے ہیں یہ ہیا کہ دمیر بھی وہ نسخ کی طرف چونکہ نسخ واید موننس تو ہم اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا پھر اگلے ہفتے اس لیسن کو ختم کرنے کوشش کریں گے ہم گن کر آئیں گے اس نے بچے کم دیا آپ جو ہے نا آپ لوگ بھی کاؤنڈ کر کے آئیے گا اس میں یہ کاؤنڈ کیجئے گا کہ کتنے فیر مضاعف آپ نے پڑھیں آج خیرہ تو پھر اگلے ہفتے بتائیے گا کہ جو ہے نا ہم نے اتنے کاؤنڈ کیے اس میں تو الحمدللہ فیل مضاعف بہت ہیزی ہے فیل مضاعف حج کرنے کے لیے لفظیں بولیے ایک منٹ دیجئے اور چلتے ہیں ہم بات کو ختم کرتے ہیں حج کرنے کے لیے مادی مدارے میں نے حج کیا تم نے حج کیا حج جناح خالد نے حج کیا حج خالد لیکن اس کو ملا کے پڑے گئے حج جا رہے پڑے گئے حج خالد خاتمہ نے حج کیا حج فاطمہ حج فاطمہ حج فاطمہ مر یمر مر خالد گزر مر مر خالد مر 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 نحنو مر نحنو مررنا انتا مرر اور فاطمہ مرر مر مر خالد مر خالد فاطمہ مر مر نحنو مر انتا مر مر ہمو نحنو eventual مر مر اے مر 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 انتا مر 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 یا سدو بند کرنا کسی چیز کو سدو یا سدو انا 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 سددتو انا سددتو نحن والیساب نحن 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 سددنا انت اور خالد اور فاطمة سدد فاطمة سدد خالد سدد خالد سدد فاطمة سدد انا سددتو نحن سددنا انت سددت بند کرنے کے معنی میں ظن یا ظن انا ظننتو نحن نحن ظننا انت اور خالد ظننا اور فاطمة خالد ظننا فاطمة ظنت انا ظننتو نحن ولن انت ظننت انت ظننت تو جرر ی جرر کو دیکھ لیتے ہیں انا جرر ی جرر سے انا جرر تو نحن جررنا انت جرر خالد جرر خالد جرر فاطمة جرر ہاں تو خالد جرر فاطمة جرر انا جرر تو انت جرر نعن جرر نا انت جرر تا ضرور نہیں کہ ترتیب سے چلے آگے پیچھے بول کر آنا چاہیے ایسا نہیں کہ جو نا اوپر سے آ کر پھر نیچے آئے تو پھر آئے گا ویسا تو مثلا ایسا نہیں چلے گا کہیں سے بھی ہوئے تو آنا چاہیے بیچ میں سے بھی بیچ میں سے بھی آنا چاہیے اور آخری لب دیکھ لیتے ہیں ادھا یعود دو ادھا یعود دو انا انا ادھا یعود دو کونڈ کرنا شبار کرنا انا نحن نحن اددنا انتا خالد ادد فاطمة ادد تو خالد ادد فاطمة ادد انا ادد تو نحن اددنا انتا اددتا تو بہت ساری چیزیں کنٹرل میں آگیا ہے بس اتنا ہی ہے فیلے مداعف ہی پڑا ہوا ہے ہم نے اس پورے چپٹر میں انشاءاللہ اور یہ اور بھی ایکسرسائز میں چیزیں کلیر ہو جائے گے انشاءاللہ اور یہ جو نا یہ الگ ٹائپ کے باب ہے لیکن ہم ہمارے کانوں میں پڑھتا رہا ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ فیلے مداعف ہے آج سے ان سے تعروف ہو گیا فیلے مداعف کا تعروف ہو گیا قرآن میں پڑھے لیکن پتا نہیں چلا ہاں پتا نہیں چلا آپ جب قرآن میں پڑھیں گے اس ٹائپ کا تو خیلے مداعف کہیں گے آپ اس کو اور ان کا ماضی اور مدارے جو ہے نا پورا کنجیوگیشن سہنج میں آ جائیں انشاءاللہ تو ہم اپنی بات کو ہی ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و الحمدی کا اشد واللہ الہ الاستغفر قوتو بلیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی